بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا ہی اہم مسئلہ ہے آج کی ویڈیو میں مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ والے دن عورتوں کے اوپر تو نماز جمعہ نہیں ہے کیا وہ عورتیں نماز جمعہ آدھا ہونے سے پہلے زہر کی نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں آج کل عورتوں میں بہت زیادہ یہ مسئلہ مشہور ہے یہ بات مشہور ہے کہ عورتیں جب تک جمعہ کی جامعہ مسجد میں جمعہ کی نماز نہ ہو جائے اس وقت تک زہر کی نماز نہیں پڑھ سکتی جمعہ کی نماز کا انتظار کریں پھر زہر کی نماز پڑھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے شریعت کے اندر بلکہ احادیث کی کتابوں میں واضح لکھا ہوا ہے جیسا کہ ابو دعود شریف حدیث نمبر 1067 پہ فتاوہ ہندیہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 144 پہ یہ بات آپ کو مل جائے گی کہ عورتوں کے اوپر جمعہ نہیں ہے عورتیں جمعہ نہیں پڑھیں گی جب عورتوں کے اوپر جمعہ نہیں ہے تو زہر کی نماز پڑھیں وہ کس وقت پڑھ سکتی ہیں جب وہ زہر کی نماز کا وقت داخل ہو جمعہ کی نماز ہوئی ہے یا نہیں جمعہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی قسم کا بھی زہر کا نماز کا جیسے ہی وقت شروع ہوا وہ زہر کی نماز پڑھ لیں چاہے جمعہ کی نماز ہوئی ہے چاہے نہیں جمعہ کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں پہلے بھی اس بات کے خیار رکھیں کہ زہر کا وقت داخل ہو جائے یا زہر کا وقت باقی ہو یہ نہ ہو کہ تاخیر کر دیں زہر کا وقت ہی نکل جائے پھر نماز کا ذاہ ہو جائے تو ایسی کوئی بات شریعت کے اندر نہیں ہے یہ پتہ نہیں عورتوں نے کہاں سے مسئلہ نکال دیا ہے کہ عورتیں جو ہیں جمعہ سے پہلے زہر کی نماز نہیں پڑھ سکتی ایسی کوئی بات نہیں ہے حدیث کے اندر آتا ہے من احدث فی امرنا ما لیس منہ فورد دن جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات گھر لی جو دین میں نہیں ہے اپنی طرح سے بنا لی وہ رد ہے جو بات بندے ایسا کہہ رہے ہیں وہ اس حدیث کا مصداق بن رہے ہیں اور جس نے جو ٹھیک حدیث گڑی اس کا ٹھیکانہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے میرے اوپر جو ٹھیک حدیث گڑی یا جو ٹھیک بات شریعت کی طرف منصوب کی وہ اپنا ٹھیکانہ جہنم بنا لے بس اللہ رب العزت ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے دعاوں میں یاد رکھنا اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ